موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آدھاپ میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا نظامت فاصلیاتی تعلیم اترہ خند اوپینی نیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبی کا تہے دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ خند اوپین یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ خند اوپین یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آپ کو اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اترہ خند اوپین یونیورسٹی میں ایم اردو میں ایڈمیشن کل گئے ہیں اور ایڈمیشن لینے کی آخری تاریخ انتیس فروری دو ہزار چوبیس ہے دوستو ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ ایم اردو کی فیز کیا ہے اس کا پروسس کیا ہے اور اس میں آپ ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں تو آئیے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اترہ خند اوپین یونیورسٹی کے بارے میں جان لیتے ہیں اترہ خند اوپین یونیورسٹی فاصلیاتی تعلیم کی ایک سرکاری یونیورسٹی ہے اور نیک کے ذریعے تزدیق کردہ بی پلس پلس گریٹ ایورٹ کی ہوئی یونیورسٹی ہے اس کی گریٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اچھی اور ویلیوبل یعنی قابلی قدری یونیورسٹی ہے اس کی ڈگریوں کو دیگر بڑی یونیورسٹی کی طرح پورے ہندوستان میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے نوکری حاصل کر سکتے ہیں اترہ خند اوپین یونیورسٹی وزشتہ کئی سالوں سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ و طالبات کے لیے گھریل و مستورات ملازمت اور تجارت پیشہ لوگوں کو جو ریگولر کلاس نہیں کر پاتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں انہیں گھر بیٹھے اپنی تعلیمی لیاقت کو مزید بڑھانے کے مواقع فراہم کرتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اردو سبجیک سے ایمے کرنا چاہتے ہیں اور ڈسٹنس موڈ میں گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اترہ خند اوپین یونیورسٹی آپ کے لیے اچھا اور مفید آپشن ہے آئیے اس کورس کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری حاصل کر لیتے ہیں ایمے اردو میں ایڈمیشن کے لیے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی سے تین سال کی بیچلر ڈگری بی اے بی ایس سی بی قوم کی سنت رکھتا ہو ایمے اردو میں ایڈمیشن لینے والے امیدوار کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس نے دسویں بارویں یا اگلی جماعت یعنی گریجویشن میں اردو پڑھی ہو یا اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کی ہو ایڈمیشن لینے والے طلبہ و طالبات کو یونیورسٹی کے ذریعے منتخف شدہ مزامین کی کتابی بھی فراہم کی جاتی ہیں اگر طلبہ نے اترہ کھنڈ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ دیرہ دون اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایڈوکیشن سے عالم عربی فارسی یا کسی بھی سرکاری بورڈ سے انٹر میڈیٹ پاس کرنے کے بعد بی اے کیا ہے تو بھی آپ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی میں ایمے اردو میں داخلہ لے کر اپنی عالی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں ایمے اردو کورس کی مدد کیا ہوگی ٹائم ڈیویشن کیا ہوگا اس کورس کو آپ دو سال میں پورا کر پائیں گے اور چار سیمسٹر میں آپ کے اگزام دے سکیں گے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدد چھ سال ہے آپ پورے اترہ کھنڈ میں جہاں چاہیں ریجسٹیشن کے وقت اپنے امتحانی مرکز یعنی اگزام سینٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں جیسے ہلدوانی، ردرپور، باسپور، جسپور، کاشیپور، رامنگر، الموڑا، رانی کھید، کھٹیما، ستارگنج، ٹنکپور، پتھوراگر، باگیشور، کورڈ دوار، لینسڈاؤن، پوڑی، حری دوار، رڑکی، مسوری، رشی کش، دہرادون وغیرہ آئیے اب پروگرام کی فیس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ایم اے اردو کو ایم اے اردو کورس کرنے کے لیے آپ کا کتنا خرچ آئے گا اس کے بارے میں تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یونیورسٹی کو کتنی فیس ادا کرنی ہوگی اے اے اردو کورس جو چار سیمسٹر میں ختم ہونے والا ہے جس میں آپ کی فیس لی جائے گی وہ سالانہ یعنی اینوال وائز لی جائے گی جو کہ پانچ ہزار تین سو پچاس روپے ہے امیدوار کو سیمسٹر کی تکمیل کے دوران امتحانی فیس الہدہ ادا کرنی ہوگی جو ایک ہزار روپے ہوگی آپ کا فارم آن لائن بھرا جائے گا جو آپ اپنے گھر سے یا کسی بھی سائبر کیفے سے بھر سکتے ہیں آپ کو آن لائن فارم کیسے بھرنا ہے اس کی جانکاری یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.uou.ac.in پر بھی موجود ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ تھی اتراکھنڈ اوپین یونیورسٹی سے اردو سے ایمے کرنے کی پوری جانکاری امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور ایمے اردو کرنے والے خواہش بند طلبہ کو یہ جانکاری شیئر بھی کریں گے ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ